بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست زلمان حدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا اور رات گئے کی ایک اہم ترین میٹنگ دس وجہ کے بعد کی جو بنی گالا میں ہوئی عمران خان صاحب کی زیر صدارت جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ سلوٹ جو لیڈرشپ تھی وہ بہت زیادہ جذباتی اس کے اندر تھی اور جس انتہائی اقدام کی طرف بات کی جارہے تھی اس سے متعلق دیفنیٹ اس ویلوگ کے در میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا آخر میں موسی طرف جائیں گے لیکن رات گئے پنجاب ہاؤس جو ہے اور مسلم لیگ ہاؤس ہے اسلامباد وہاں اور مارل ٹاؤن میں اور دیگر دفاظر میں اچھی خاصی آتش وازی کا مظاہرہ کیا گیا بہت خوش تھے مسلم لیگ نون کے کارکنان مسلم لیگ نون کے لیڈران ظاہری بات ہے ایک انتہائی جس سے کہتے ہیں نا وہ جو دشمن تھا ایک اپننٹ تھا وہ نائل ہوا تو ایک درینہ بہت بڑی خواہش تھی پہلی بار کوئی ریلیف کا کوئی جسے کہتا ہے نا سانس ملا تو جس کے بارے وہ بہت زیادہ خوش تھے اور کوئی شک نہیں اس وقت خوشی ان کا حق ہے جس طرح مٹھائی ہے تقسیم ہو رہتی اور آتش وازی کے جس طرح کے مظاہرے کیے گئے اسلامباد کے اندر سپیشلی وہ بہت زیادہ دیکھنے کے لائق تھی وہ چیز ہے تھی دوسری طرف عمران خان صاحب کا وہ جو خطاب جس کے اثرات کو ہی ختم کرنے کے لیے پہلی پھٹے چلا دیا گئے جی او نیوز پہ اور دیگر پہ کہ دیکھے ہمیں اس خطاب کی کوئی چیزیں پتا چلی ہیں حالانکہ جو انہوں نے چلائیں وہ بالکل غلط تھی لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہمیں اس خطاب کا پتا چل گیا کہ عمران خان صاحب نے ریکارڈنگ کون سا خطاب میسج اپنے ورکرز اور ووٹرز کو کارا گیا کے لیے دیا تھا لیکن خان صاحب کا پیغام جو تھا اس کے دو تین حصے بہت ہی سنسبل اور پتا چلا تھا بہت ہی مچور قسم کا تھا جن حالات کی طرف جاتی ہوئی رات کو پوزیشن ہمیں نظر آ رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ حالات پورے ملک بھر کے اندر کشیدہ ہوئے اسلام بات کے تمام انٹری پوائنٹس پہ بقیر طور پر پبلک داخل ہو چکی تھی وہ بند ہو گئے تھے اور ان تمام سیچویشن کو عمران خان صاحب نے رات کو اپنے خطاب میں ان کو ختم کرنے کا کا انہوں نے پولٹیکل اپروچ کا مظاہرہ کیا اور بڑی سنسبل کیا اور خان صاحب کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ چاہتے تو کسی طریقے سے بھی سیچویشن کو جذباتیت کی حد تک لے جاتے لیکن کپتان ہے اس کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ مجھے کھیلنا کیسے اور کھیلنے کے لیے ہمیشہ سے ہی چار ہلکوں سے شروع ہو تھا میں دوزار تیرہ میں میں نے اس چیز کو مانیٹر کیا تھا خان صاحب پہلے آواز بلند کرتے ہیں آواز بلند کرنے کے اس کا قانونی راستہ دیکھتے ہیں قانون راستہ نہ ہو تو پھر سڑک پہ نکلتے ہیں تو خان صاحب اس معاملے پر پورے قانونی راستے کو لے کر چلنے کے پلان میں ہے اور قانونی راستہ اپنانے کا انہوں نے مکمل طور پر فیصلہ کیا اور انہیں کہا بہت مصبت نظر آئے ہیں خان صاحب بہت پوزیٹیو ان کا جو اعتماد کا عالم تھا نا سار وہ وہ اعتماد کا عالم ہی نے سب کو ڈڑا کے رکھا وہ اس نے اس باڈی لینگویج نہیں سب کو گھبرا کے رکھا بھا خان صاحب نے کہا مدالت جائیں گے آہ یعنی خان صاحب کو اعتماد کا یہ عالم ہے انہیں اس طرح اندازہ ہے کہ میچ لبا ہوگا لیکن جیت ہر حالت میں عمران خان صاحب کی خان صاحب کے اعتماد سے اسی اس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا ان کو بھی پتا کلیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے کمزور فیصلہ ہے پھس پھسا والا فیصلہ ہے اس کو پہلی شنوائی کے اندری اسلام وعدہی کورٹ یا سپریم کورٹ ایک سیکنڈ کے اندر اڑا کے رکھتے گی لیکن اس کے لیے پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا ضروری ہے وہ فیصلہ ہی نہیں آ رہا ہے یہ بزاتے خود ایک سادش والا انصر ہے یہ بزاتے خود ایک پوری جسے کہتے ہیں نا ڈرامٹائز سیچویشن کو کرنے کے لیے بیانیاں بریک کرنے کے لیے اس طرح نہیں ہو رہا جس کے ساتھ اس وقت اللہ چل رہا ہے خان صاحب کو ہر الٹی چیز سیدھی ہوتی بھی نظاری تو اس شخص کو کیا اسی سے فرق پڑھنا ہے لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ دینا اور اس فیصلے کی کوپی نہ دینا یا اس کو نہ ریلیز کرنا یہ بزاتے خود ایک چیز تھی لیکن بہرحال خان صاحب کو بہت اچھے سے فرق چل گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہے اب خان صاحب انہیں پسائیں گے جس طرح خان صاحب انہیں پسا رہے ہیں جس طرح دیکھے فورن فرنڈنگ والا جو معاملہ ہے اس فورن فرنڈنگ کے معاملے میں یہ پہلی عمران خان صاحب دونوں جماعتوں کو پسا چکے ہیں ان کے پاس تو حساب ہی کوئی نہیں ہے نا پی ایم ایل این کے پاس پی ایم ایل این تو ہے ہی چلتی پرچیوں پر ہے سادے کاکزوں کے پر فورن فرنڈنگ اچھا جی پیپرز پارٹی فورن فرنڈنگ میں تھوڑی بہت حساب کتاب ہے جس طرح عمران خان صاحب کا لٹر اور پڑھا لکھا ہے ذابطہ وہ ان دونوں کا نہیں ہے تو یہ آلیڈی پسے ہیں اب خان صاحب پسائیں گے ان کو توشہ خانہ میں توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب کے اوپر ریفرنس جا جو کا جس پر مریم نواز بائی وال ہیں اس کے در گاڑیاں چار چار گاڑیاں نا خان صاحب نے یہی کہا کہ ان کے اب انہوں نے تا چار چار گاڑیاں لئے ہیں خیرہ وہ نیب سیٹ گئے کیونکہ ہم نیب کے قوانین کے اندر وہ نہیں آتے لیکن بیرال یہ آلیڈی توشہ خانہ کا ایک ریفرنس عمران خان صاحب کی درخواست ہے جو قومی اسمبلی کے سپیکر نے بھیجوانا ہے جو نہیں بھیجوانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آہ توشہ خانہ میں زرداری صاحب کا ریفرنس ہے اور وہ بھی کیونکہ زرداری صاحب وقت ہے میں نے اور راجہ پرویدرشتر پیپس پارٹی کے سپیکر ہیں تو انہوں نے وہ ریفرنس بھیجنا ہے خان صاحب ادھر پریشر بنائیں گے دیفنیٹی کے جناب اس کا بھی کر لیں ہمارا بھی کر لیں صاحب دیکھ لیں کیا کیا ہم نے اچھا جی ان کے تو کسی ان کی گاڑیوں کا تو کسی بھی ٹیکس ریٹن کے اندر نہیں ہے کیونکہ یوسف رزا گلانی نے دی تھی نا گاڑیاں تو ان کے تو کسی بھی اس ٹیکس ریٹن کے اندر ان تاہیف کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ ہے اور یوسف رزا گلانی کا ریفرنس بھیجا بھائی عمران خان صاحب نے سینٹ کے اندر جی سینٹ کے چیئرمن نے ابھی تک ادھر نہیں بھیجا الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا یہاں عمران خان صاحب آواز بلند کر کے ان کو بہت گندا کریں گے عدالت میں بھی کریں گے پبلک فارم پہ بھی کریں گے یوسف رزا گلانی کے تو بیٹے کا بھی انہوں نے ذکر کیا جی کہ سینٹ کی سیٹ کے طرح ان کا بیٹا جو خود ایمپیہ تھا وہ پیسے تقسیم کر رہا تھا تو خان صاحب ان کو اچھے سے کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پبلک کی بھی انرجی پاؤزیٹیب لگانا چاہتے ہیں وہ یہ سڑکیں بلوگ کروا کے کر کے میسیس ہیز بین پاسٹ پتہ چل گیا اور اطلاع رات کی کچھ اہم ملاقاتوں کی بھی میرے پاس ہیں مگر ازا تھوڑ کنفر مجھے تو زیادہ اچھی بات ہے وولٹیز ہے تو خان صاحب انرجی بھی پوزیٹیب وی میں لگوانا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کی اور لانگ مارچ کی کال دینے والوں یہ انہوں نے بولا ہے اور آپ اس کی تیاری کریں اور ویسے بھی دو تین منڈے یا ٹیوز دے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو آجائے نا اس فیصلے کی روشنی میں اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہے نا کسی فورم پہ منڈے ٹیوز ہے تو یہ کاروائی ویسے بھی سامنے نظر آجے گی عمران خان صاحب پہلے قانونی کاروائی کو دیکھتے پہ جلیں گے اور دو سے دن ان میں تصویر کیلئے گے تو پھر خان صاحب نے نیکسٹ اپنا لانگ مرچ کہ وہ تیہ ہے وہ تیہ ہے کہ انہوں نے کر رہے ہی کرنا ہے کوئی بیچ کی رائے سی نہ ہو جس میں الیکشن ناونس ہو جائے تو یہ تمام چیز ہے تو آج کی ڈیٹ پہ عمران خان صاحب سے زہارے یک جیتی کے لیے پنجاب بار کانسل نے آج ہرطال کا علان کیا دیگر بارز نے بھی آج ہرطال کا علان کیا مکمل طور پر دالتوں کا بائیکارڈ کیا جائے گا یہ پروٹسٹ ریزسٹر کروا جائے گا یہی وہ چیزیں تھی جس کی بنا پر عمران خان صاحب مستوصل بارز سے خطاب کر سٹڈنٹ یونین سے خطاب کرتے یونیورسٹری سے خطاب کر رہے تھے خان صاحب کو بہت پہلے سے اندازہ تھا کہ کیا تھا کیا ہونے جا رہا ہے ان کے خلا اس لئے وہ بار بار اپنی تقاریر پر کہتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ناغاؤڈ کرنے کی کوشش کر جائے گی تو خان صاحب اس چیز کے لیے عام لوگوں کو تیار کریں دوسرا پنجاب اسمبلی کا حالانکہ ستائیس تاریخ ہو تھا آج جلاس بلالیا گیا ہے اور کی پی کے اسمبلی کا ہنگامی جلاس آج بلالیا گیا ہے پاکستان کے یہ دو بڑے انسٹیوشن ہیں پنجاب اسمبلی کا اور ان کی طرف سے ایک واضح طور پر پیغام جائے گا وہ چیز ہے لیکن کل رات دس بجے کی اس میٹنگ سے متعلق میں آپ کو تاتے ہو بہت جذباتی مناظر تھے جی اس میں ایون شاہ محمود قریشی صاحب تک سے متعلق اطلاع تھے گئے وہ خود بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے شیخ رشید صاحب بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے اور اسد کیسر بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے تو انتہائی اقدام پر بات چیت ہوئی ہے کہ پورے ملک کو بند کرتے ہیں خان صاحب نے کہا نہیں ملک کی اکانومی کو اس وقت تن نہیں کرنا ملک بیسے ہی ان لوگوں کے آنے کے لیے سے بہت زیادہ فس گیا ہوا ہے بہت زیادہ جگڑا گیا ہوا ہے اور ابھی فیٹ اپ کے بجا سے ہم لوگ گلیز ہوئے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کے در بھی نہیں پڑنا بہت طریقے سے قانونی پورے سٹیپ بائی سٹیپ قانون کے ساتھ عوام کو لے کے چلیں گے تاکہ ہم یہ چیزیں زیادہ تدویہ کر دیں لیڈر بہت زیادہ جذباتی تھے اور پھر آپ کو بتا رہا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑنے کے لیے بقاعدہ طور پر اختیارات عمران خان صاحب کو دے دیئے گئے کہ آپ جس چاہے وقت مرضی اپنے اختیارات کا استعمال آپ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے اور جب کے پی کے پنجاب اسمبلی ٹوڑ گئی جس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا سیریسلی بات ہو رہی ہے اگر وہ ٹوڑ گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف مرکز میں حکومت چل رہی ہو اور صبح کے اندر اسمبلیہ ڈیزولو ہو مشکل ہو جائے گا نا ملک چلانا مشکل ہو جائے گا اور اب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کالیں نہ دی ہوتی ہیں حامد میر صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ تو شاید شباد شریف صاحب تو بائیس تاریخ کوئی اسمبلیہ ڈیزولو کرنے کے پلان کے اندر تھے وہ زد تھی وہ پوری ہو چکی ہوئی تھی لیکن بہرحال اب جو اس طرح کہے اگر وہی بات ملاتا تو پھر کیسز کیس طرح ختم ہوتے ہیں این ار اوز کیسے ملتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اب جس نے جتنی باتیں کر رہے ہیں اتنی باتیں کر رہے ہیں لیکن بہرحال آج کا دن بہت زیادہ عام ہے اسپیشلی اس موقع پر عام ہے کیونکہ اب سیٹرڈے سنڈے کچھ نہیں دیکھنا اب ویکنڈ ہے پورا عدالتیں کھلیں گے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے عدالتیں خود کا تو اگر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آگیا ہے جو ان کا ایک میں بڑھ ڈینگی کا شکار ہے اور اتنی جلدی تھی کہ اس کے سکرینچر کیے بغیر ہی فیصلہ سو نہ دیا گیا اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ کاپی مل جاتی ہے تو ایک منٹ لگنا ہے عمران خان صاحب کو بتا یہ فیصلہ پھوس پھوسا ہے اور یہ ریلیو مل جانا ہے لیکن بہرحل خان صاحب کا رات کی وہ تقریر کے بعد جو جیسٹر تھا لوگوں کو منتشر کرنے کا پور سکون رہنے کا وہ بہت ہی پوزیٹیو اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم میں کم بختی اب ان کی آگئی ہے توشہ خانے میں بھی ان کی کم بختی آگئی ہے نواز شریف مریم پی بی اور زرداری صاحب ان تمام کے اوپر ریفرنس ہے یوسف از اگلانی پر ریفرنس ہے تو ان تمام کی افشامت آ چکی ہے اب خان صاحب ادھر اپنا پریشر بڑھائیں گے خان صاحب کا پھر وائدہ ہوئے ہیں شیاسی کا کارٹ اور بیانیاں مزید مضبوط ہو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اپنا بہت خیال لگتا ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد